یقیناً عالمی اور علاقائی استعماری قوتوں کی سازشیں بھی ہیں اس معاملے کا سٹیٹیجک پہلو بھی ہے سیاسی پہلو بھی ہے اقتصادی پہلو بھی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے اہم ترین پہلو اس پورے عمل کا مذہبی پہلو ہے ہم اتفاق کرے یا اختلاف کرے یقیناً طالبان اور اس قریت پسندوں کی صفوں میں دشمن کے ایجنڈ بھی گسائے ہوں گے یقیناً اس میں کچھ جرائم پیشہ لوگوں نے بھی پناہ لی ہوگی لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اپنی اس جدوجہد کے لیے وہ مذہب ہی کا سہارا لے رہی ہیں اور اسلام کے اہم ترین فریضے اور ایک مقدس لفظ یعنی جہاد کا استعمال ہو رہا ہے آج کے جرگے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی تمام اہم ترین مذہبی قیادت کو جمع کر لے تمام مکتبہ حیب فکر کے نمائندوں کو یہاں پہ مدعو کر لیں اور ان سے یہ جان سکے اپنے لیے رہنمائی لے لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے سب سے پہلے ان کا تعارب کرائے دیتا ہوں محترم قاضی حسین احمد صاحب سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان ان کے ساتھ تشریح رکھتے ہیں پروفیسر ساجد میر صاحب امیر ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اور ان کے ساتھ تشریح رکھتے ہیں علامہ محمد احمد لدیانوی صاحب صدر ہیں اہل سنت والجماعت پاکستان کے اس طرف میرے ساتھ تشریح رکھتے ہیں جناب سروت اجاز قادری صاحب سربراہ ہیں سنی تحریک پاکستان کے ان کے ساتھ تشریح رکھتے ہیں علامہ محمد امین شہیدی صاحب جنرل سیکٹری ہے مجلس وحدت المسلمین کے جبکہ ان کے ساتھ تشریح رکھتے ہیں ہمارے ملک ممتاز مذہبی سکالر ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب ہمارے اس جرگے کو اپنی رہائشگاہ سے جوائن کیا ہے وفاقی وزیر مذہبی امور علامہ سید حامد سید کازمی صاحب نے آج کے ہمارے اس جرگے کے جج ہیں جناب ڈاکٹر خالد مسعود صاحب جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں ناظرین ہماری خواہش تھی کہ اس جرگے میں ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام فرزدرامان گروپ کے سربراہ مولانا فرزدرامان صاحب بھی شریک ہوں جب یہ پروگرام پلین ہو رہا تھا تو وہ ملک سے باہر تھے اور گزشتہ روز جب ان سے ہماری بات ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ وہ پہلے سے پنجاب میں کمیٹمنٹ کر چکے ہیں حمل جمعیت علماء اسلام سمی الحق گروپ کے سربراہ مولانا سمی الحق صاحب سے بھی رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس جرگے میں اپنے خیالات سے ہمیں مستفید کرے لیکن ہماری ٹیم کو ان کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ اس طرح کی کسی نشست میں شرکت کو ضروری یا مناسب نہیں سمجھتے ناظرین ہمارے جرگے کے آج کا پہلا سوال جو میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ افغانستان میں طالبان حضب اسلامی اور اس طرح کی دیگر جو اناثر ہے وہ جو جددجہت کر رہے ہیں کیا وہ شریح لحاظ سے جہاد ہے یا نہیں اور پاکستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان جو کچھ کر رہی ہے اس کی شریح حصیت کیا ہے میری گزارش ہوگی سب سے پہلے محترم قاضی حسین احمد صاحب سے کہ اس سوال کے جواب میں مقررہ وقت میں اپنے خیالات سامنے رکھتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کیلئے ضروری ہے کہ اس کے جو شرائط ہیں اور اس کے جو آداب ہیں اس کا خیال رکھا جائے بے گناہ ایک معصوم بچے کو عورت کو غیر محارب آدمی کو یہاں تک کہ حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ کسی سو مائے میں اور کسی گرجے کے اندر بیٹھے ہوئے راہب کو قتل کرنا بھی ناجائز ہے تو اسے اپنے اپنے شرائط ہیں اپنے آداب ہیں اب یہ ہے کہ افغانستان میں ان آداب کا لحاظ رکھا جا رہا ہے کہ نہیں رکھا جا رہا ہے اور یہ جو جہاد ہے اس کے بعد پھر وہاں پہ کیونسی حکومت ہوگی کس کی حکومت ہوگی کیا حالات پیش آئیں گے یہ تو ایک بہت لمبی بات ہے لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح روس کو افغانستان سے نکالنا لازمی تھا مسلمانوں پر اسی طرح امریکہ اور اس کے حیواریوں سے بھی افغانستان کو آزاد کرنا یہ اسی طرح سے جہاد ہے پاکستانی طالبان پاکستانی طالبان اگر واقعی یہ پاکستانی طالبان کر رہے ہیں کہ جیچ کیو پر حملہ مینہ بازار پر حملہ اور خبر بازار پر حملہ یہ جو بھی کر رہا ہے جرم ہے اور یہ کسی طرح سے بھی جہاد نہیں ہے اور اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں تمام دینی علماء اور تمام لوگ اس طریقے سے بازاروں کے اندر بلاسٹ کرنا یہ کہاں کا جہاد ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھارت اسرائیل اور ان کے سرپرست امریکہ کی ایجنٹ کر رہے ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہی سوال اب رکھتا ہوں سربراہ سنی تحریک پاکستان کے جناب سروت اجاز قادری صاحب کے سامنے جی اگر ہم پیچھے تاریخ میں جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پندرہ سال تک آپ نے جد و جہد کی تکلیف اٹھائی اللہ نے فرمایا کہ تکلیف سے ہو سبر کرو ازہ رسانی پہنچائی گئی دکھ پہنچائے گئے اور یہاں تک کہ لوگ مر گئے پندرہ سال تک یعنی کہ جہاد کا حکم نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی تحریکی لیکن جب جہاد کا حکم ہوا تو یہ ساتھ میں ہدایت آئی کہ آپ لڑو اللہ کے لیے اور جب تک لڑو جب تم سے کوئی لڑے لیکن حس سے آگے مت بڑھو حس سے آگے تجاوز مت کرو لیکن آج کا جو دور ہے آج جو ہم افغانستان میں ہم جیسے ذکر کرے بھی سب نے بھی ذکر کیا کہ اگر اس سے بوڑے اپاج عورتیں اور راہب تک کو یعنی کہ ان کو بھی آپ شیلٹر دو ان کو بھی تحفظ فرام کرو اسلام تو اتنے روہداری بتاتا ہے اتنی محبت بتاتا ہے لیکن آج جو ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں ان کو تالوان کہنا گناہ سمجھتے ہیں یہ ظالمان ہیں یہ فسادی ہیں جو فساد بھرپا کر رہے ہیں یہ ہم بات کی بات ہے کہ راہ کہ ہم ان کو کسی اور ایجن کا نام دیں لیکن آج جب ہم پکڑے جا رہے ہیں ڈاکٹر اسمان پکڑے گئے اس طرح اس سے دیگر دہشت گرد پکڑے گئے ان کے تنظیموں سے وابستی کی بھی نظر آئی ان کی پشت پنائی بھی نظر آئی تو جب یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس کے بعد ہم ان کو یہ کہیں کہ یہ طالبان ہیں اور تو یہ بھی میں کہتا ہوں غلط ہے اسی سوال پہ اظہار خیال کریں گے جناب پروفیسر ساجد میر صاحب اسلام بتا دین اور مسلمان جو اسلام کے حاملین ہیں ان کے دفاع کے لیے ان سے ظلم کو ان پر ظلم کو روکنے کے لیے دفاع کا تعلق ہے وہ موجود ہے کہ اور اگر آپ غور سے دیکھیں اس آیت کو اس کو ترجمے کو تو آپ میرے خیال میں اسی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ آیت خود یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر آپ اقدام کر سکتے ہیں اقدامی جہاد یا افنسف پھر آپ کر سکتے ہیں دوسری طرف اگر دفاعی طور پہ مسلمانوں پہ اپنے دین اور اپنے دین کے حاملین جیسے میں نے کہا دین اور دین کے حاملین کا دفاع بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے شرائط ہیں کہ امام حکومت وقت اس کی اجازت اس کا ازن اور اس کی طرف سے اس کی ارنجمنٹ اور سارا سلسلہ اور اس کے بعد ایک حد تک ازن والدین یہ بھی اس کی شرائط میں شامل ہیں اور بڑی بات جو ہے فرق جو بہت بڑا افغان اور پاکستانی طالبان کے اس میں جد و جہد میں یا جو بھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہلے اگر روس کو نکالنے کے لیے ایک غیر مسلم طاقت کو جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہی تھی افغان مسلمانوں پر اس کے لیے تھی تو اب امریکہ کے لیے میں بھی سمجھتا کہ اس میں کوئی فرق ہے اگر پہلے جہاد تھا افغانستان کا تو اب بھی ہے لیکن پاکستانی طالبان جو جہاد کر رہے ہیں وہ جیسی بھی مسلم حکومت ہے مسلمانوں کا معاشرہ ہے اب باری ہے علامہ محمد امین شہیدی صاحب کی جہاد کے جواز کے لیے سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اعتلائے کلمت اللہ کے لیے مشرقین کو دعوت دی جائے اور جب وہ قبول نہ کریں تو پھر ان کو جہاد کے ذریعے سے اور بزور اسلام کی طرف رائع کیا جائے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی مسلم معاشرے پر یا کسی مسلم سٹیٹ پر کوئی مشرق قوت یا نان مسلم قوت حملہ آور ہوتی ہے تو مسلمانوں کی جان عزت ناموس اور سرزمین کی حفاظت کے لیے میدان میں اترنا ہر مسلمان کا فرض ہے اور اسی کو جہاد کہا گیا ہے اور یہ بسیف ہے یعنی اسلحے کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ روس نے جس طرح سے حملہ کیا اس صورتحال میں تمام مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہاں پر حملہ آور فورسز کے خلاف میدان میں اتریں اور اسلامی سرزمین کو ان غاسبوں سے نجات دیں یہی صورتحال فلسطین کی ہے اب جب ہم پاکستان کی صورتحال کا جائزہ رہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے مسلم معاشرہ ہے اس مسلم معاشرے پر کسی بیرونی طاقت نے اسلحے کی بنیاد پر کوئی جارہانہ عمل انجام نہیں دیا بلکہ ہماری مقتدر قوتوں کی کمزوری کی وجہ سے ایسی پولیسیز بنی جس کی وجہ سے ہم ان کی گرفت میں چلے جائیں اس کے لیے طریقے کار سیاسی اور اجتماعی جدوجہد کے ذریعے ہو سکتی ہے نہ یہ کہ آپ اسلحہ ہاتھ میں اٹھائیں سٹیٹ کو نشانہ بنائیں یہی سوال اب ہم رکھیں گے اہل سنت والجماعت پاکستان کے صدر علامہ محمد احمد لدیانوی صاحب کے سامنے جی لدیانوی صاحب افغانستان جس کے اوپر سوویت یونین نے اس وقت ظالمانہ قبضہ کیا تھا مقابلے میں اس وقت طالبان آئے تھے اور سب کے علم میں ہے جب وہ جہاد ہو رہا تھا عوام بھی اس کی حمایت کرتے تھے اور ہمارے ملک کے حکمران بھی اس کی حمایت کرتے تھے یہی وجہ تھی تمام نے مل کر کہ وہ جہاد کیا اور عروض کو گٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا اور وہ وہاں سے نکلا اس کے بعد پھر ملہ عمر کی قیادت میں ایک حکومت کا قیام عمل میں آیا جب ان کی حکومت کا قیام عمل میں آیا آپ یہ بھی جانتے ہیں دنیا جانتی ہے سیاسی جماعتوں کے ذمہ داروں نے مذہبی جماعتوں کے ذمہ داروں نے انہیں ویلکم کیا اور ان کی اصلاحات کے اوپر خوشی کا ادھار کیا میرا موقف ہے ادھر جہاد یقینا جو روس کے خلاف ہو تب بھی جہاد ہے امریکہ کے خلاف ہو تب بھی جہاد ہے اور پاکستان میں میں اس وقت تک مانتا ہی نہیں کہ طالبان یہاں یہ کام کر رہے ہیں یہاں کوئی اور لوگ ہیں جنہوں نے طالبان کا لبادہ عوڑا ہوا ہے اور طالبان کا نام استعمال کر کے ان کی سرگرمیوں کو مشکوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ قاضی صاحب نے فرمایا میں شریع لحاظ سے اسے جو بزاروں کے اندر عوام کو ہسپتالوں کے اندر عام لوگوں کو مارا جا رہا ہے جہاں بھی عام لوگوں کو مارا جائے گا اسلام اس کی نائے اجازت دے رہا جیسے کہ حضور علیہ صلی نے ارشاد فرمایا وہاں طالبان کی کوئی سٹیٹ موجود نہیں ہے اور اسی طریقے سے ان کی کوئی حکومت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر کوئی تم سے صلح کی گفتگو کرنا چاہے تو اس سے صلح کی بات کرنا لازم وہاں بار بار ان کو یہ پیشکش ہوئی ہے کہ آئیے ہم صلح کی گفتگو کرتے ہیں مگر وہ نہیں کر رہے جہاں تک پاکستان کے اندر کا تعلق ہے پاکستان کے اندر یہ بدترین فساد کیا جا رہا ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میری براہ راست ملاقاتیں ہوئی ہیں انہوں نے انتہائی فخر کے ساتھ مجھے یہ سب کچھ کہا ہے کہ یہ سب تقریبا ہم نے کیے ہیں خودکش حملوں کے لیے کوئی امریکی کوئی بھارتی کوئی اسرائیلی تیار نہیں ہو سکتا اس کے لئے صرف وہی آدمی تیار ہو سکتا ہے جو انتہائی مخلص ہو اور جس کو دین کے جس پیس اس کیلئے کام کیا جا رہا ہو اس گفتگو کو سمف کریں جناب ڈاکٹر خالد مسود صاحب بعض حضرات کے نزدیک افغانستان اور پاکستان کے طالبان میں فرق کیا جا سکتا ہے بعض کے نزدیک نہیں کیونکہ جو افغانستان کی یا فلسطین کی مثالیں دی گئیں وہ دفاعی جہاد تھا جو تمام مسلمان وں جو تشویش ہے بطور جج مجھے وہ یہ ہے کہ ان علماء ان میں سے تمام حضرات اس تمام صورتحال کو بھی جانتے ہیں اور بہت قریب سے واقف ہیں ان کے ہاں وہ وضاحت واضح طور پر پایا نہیں جاتا ابھی تک جو بات ہو رہی ہے وہ اگر کی حساب سے ہے طالبان جو پاکستان میں کر رہے ہیں اس کے بارے میں بہت واضح طور پر سامنے آنا چاہیے تھا کہ یہاں ایک حکومت موجود ہے اس حکومت کے اداروں پر حملے ہو رہے ہیں اس حکومت کی طرف سے باقیدہ جس کی اجازت دے کر اور باقیدہ آتھارٹی کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں ناظرین یہاں پہ ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد